بسم اللہ الرحمن الرحیم مزوکی آگئی کہ تمام ممبران کی خدمت میں سلام عرض ہے اور جیسا کہ اوپر اناؤسمنٹ لگائی گئی تھی تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم جناب اکبر چودی صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ جو تحریر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے مرزا عثمان احمد صاحب کی طرف سے اس کا ذرا تجزیہ کریں اور اس کا ذرا جائزہ لیں اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے لیکن بہر آل یہ فیک ہے یہ ریل ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم نے صرف اس کے مطن کے اوپر بات کرنی ہے تینکیو السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ تحریر جو ہے یہ جو ہے مرزا عثمان صاحب نے لکھی ہے یا جماعت نے ان کے بحاف پر لکھی ہے یا کسی نے لکھی ہے بہرحال دو تین چیزیں واضح ہیں یہ ہے کہ یہ ڈیمج کنٹرول ہے اور نمبر دو یہ انگلیش بلکل پرفیکٹ ہے اور جو ہم پرسوں یا ہاں پرسویں ذکر کر رہے تھے پاور سٹرگل کا اس میں شاید وہ سن لیا ہے یا وہ ہو رہا تھا ہم اپنے آپ کو نہیں دیتے اتنا اس کی اوپر کرڈیٹ نہیں دیتے مگر یہ کہ مرزا عثمان صاحب ایک کمپرمائز کیلیڈیٹ ہیں اگلی خلافت کے لیے تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ میں اس کی تحقیقات کے بارے بھی نہیں کچھ کہوں گا انویسٹگیشن تو پریجوڈیس ہوگی نا صرف اس صورت میں کہ کوئی گواہ یا کوئی جو فرسٹ ہینڈ جو ہے جس کو اس کا علم ہے وہ کوئی بیار دے پبلک میں لوگ اپنی رائے دیتے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کہتے ہیں تو یہ کہ وہ باسوم کے حق میں ان کو پورا یقین ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں تو ان کو کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ گواہ وغیرہ نہیں مل رہے کیونکہ گواہ سارے کے سارے احمدی ہوں گے وہ کہاں سے ان کو ملنے ہیں بہرحال کچھ تھوڑا سا حوصلہ میرا خیال ہے ان لوگوں کا تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوا ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس انکوائری سے پہلے ساری دھونیا خموش ہو جائے اتنا تو ان کو علم ہے کہ خموش ہونے والے تو ہے نہیں ہیں جو ایک ڈیوز بن گئی وہ بن گئی اس میں تو اب کسی کو خموش ہونے سے تو کوئی کسی کو کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر جب تک کہ اس کے جو جو فری قین ہیں کسی کیس کے یا جو گواہ ہیں وہ جب تک کچھ نہیں کہتے انویسٹیگیشن تو کمپرمائز نہیں ہوتی خالی لوگوں کے کوئی بھی ٹرائر ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی سکیڈل ہو لوگوں کے سپیکولیشن کا کیا فرق پڑتا ہے انویسٹیگیشن تو صرف خراب ہوتی ہے اگر وہ گواہان یا جو فری قین ہیں وہ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں عوام کے سامنے وہ آڈیو پہ آکے کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اس کو ہر ایک نیک ایک لفظ اس کا جو ہے وہ کارٹ چھانٹ کی اس کو سمجھ دیکھی کوشش کی ہے مگر میں اب اپنا تجربہ بتاتا ہوں حضور کی اخلاق کا اور کردار کا جب سے یہ یعنی کہ بریتا مسرور احمد صاحب کا جب سے یہ ان کی توجہ میں آیا ہے اب جہاں پہ نا وہ اب ان کا جو بھی ان کی ایمبیشنز ہیں جو بھی ان کی غرض ہے ان کو یہ سٹیٹ بچ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر یہ کہ وہ اگر اپنا کل کو اپنی سیاسی صورتحال اپنی سیاسی پوزیشن مستاقم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خلافت کے ساتھ وابست کی جو ہے احمدی عوام کے ندیق وہ ثابت کرنا بہت ضروری ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مجھے لکمان صاحب کے بیٹے ہیں نا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ان کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ انویسفیگیشن جو ہے یہ کہیں پہ سٹیل میٹ میں پہنچ جائے گی نہ آر نہ پار تو اب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے جو ایک ویکیوم بنہ ہے جماعت کے اندر مرزا مسرور صاحب کو کو بیل آؤٹ کیا جائے اور وہی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ہے گدی جو ہے جس کو یہ خلافت کہتے ہیں وہ گدی واپس مرزا محمود کی اولاد میں آ جائے پھر انہوں نے شروع میں ینگر سسٹر کہا ہے بعد میں مائی سسٹر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اس میں اتنا کچھ تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہ ایک پیٹرن ہے جس کے اندر ان کی کریڈیبلیٹی کو جو ہے نیدہ کی کریڈیبلیٹی کو تھوڑا بہت تھوڑا بہت اس حد تک اس کو between the lines بین و سطور کم کرنے کی کوشش کی جاری ہے مگر کوئی دشمنی یا جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کی جو ان کی جو ہے مخالفت کو جو ہے وہ لیے بغیر بلکہ ان کی مخالفت سے بچ کے اب صفحہ نمبر دو پہ یہ شروع کرتے ہیں کہ shortly after my sister first made her allegations جب میری بہن نے اپنے یہ allegations لگائیں مجھے حضور سے phone call آئی ابھی shortly after کا جو ہے یہ بھی بات کو گول کر رہے ہیں چونکہ بقول نیدہ کے انہوں نے انہوں نے اپنے والد صاحب کے خلاف جو الزام لگائے وہ بہت پرانے ہیں اور وہ بہت عرصہ پہلے کی ہیں جن کی اوپر انہوں نے بس چپ رہے وہ جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی وائف کو صبح ہی میگم صاحبہ کو بھی بتا دیا اور انہوں نے کہا تم نے تو کئی لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو وہ اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ گول ہو گیا مگر یہ جو allegations ہیں اس میں کہتے ہیں حضور نے کہا کہ تم بہن بھائیوں کا آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں رہے مگر اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان تعلقات کو ٹھیک کر کے اس کو سپورٹ کریں اور ہیلپ کریں یہ تو ٹھیک ہے میں ذکر صاحب کا کہنا بنتا ہے کہ اس کو معاملے کو ٹھپو بات تو وہی آگئی اور میں نے کہا کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں کھروں گا تو کہتے ہیں جی مجھے بھولتا نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اب میں تمہیں نہیں کہوں گا بلکہ تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہیں کیا چاہیے میرے سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر وہ فرماتے ہیں کئی ہفتے میری فیسٹر جو ہے وہ حضور سے بقائدگی سے باتیں کرتی رہی اور جو ہے پچھلے سال جولائی میں وہ واپس گئی ہیں یوں کہ اور وہ بڑی خوش تھی کہ حضور اس کو جو سپورٹ دے رہے ہیں اس سے اور اس دوران حضور جو ہیں وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور شروع سے انہوں نے کہا مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ ان کی الیگیشن کو سیریس لے رہے ہیں شروع کی جو تھی ان کا الزام وہ ایک بندے پہ تاریخی الزام تھا یعنی کہ ان کے باپ پہ وہ انہوں نے کہا نہیں ہیں ان کا اپنا بھی تو وہ باپ ہے اور آہستہ آہستہ ان کی جو الزامات ہیں ہدا کے وہ اتقاہ کا کہہ کہ تو وہ ایک قسم کا شائبہ ڈال رہے ہیں کہ یہ الزام اپنے طرف سے گھڑ رہی تھی یا یہ ایسا ایسا یہ الزام بڑھنے شروع ہو گئے مگر نہ تو مرزا مسروع صاحب نے ان کا پہلا جو ان کے حوالہ صاحب پہ الزام تھا نہ وہ سیریس لیا اور یہ سپٹیمبر اکٹوبر میں یہ آئی ہے اس وقت بھی تک بھی اور وہ خیال رکھا اور کسی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی بات نہیں کی اور انہوں نے ان کے الزامات کو حد نہیں کیا اور ان کی ذات پہ ندا کی ذات پہ کسی قسم کا الزام نہیں لگایا وہ تو کنٹرول کر رہے ہیں وہ تو ڈائمج کنٹرول کر رہے ہیں ایک بات مجھے کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ ان کے لئے کوئی اچھا تیراپیس ڈونڈو سائکیٹریسٹ اور وہ ہیلنگ کا پروسس شروع ہو اور اب یہاں پہ ہیلنگ پروسس کہنے سے دو طرح کے مطلب ذہن میں آتے ہیں ایک تو یہ آتا ہے کہ وہ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس سے ان کو ہیلنگ چاہیے یعنی کہ شفاہ چاہیے یا یہ کہ وہ کسی اور ذہنی آردہ کی شکار ہیں اس سے ان کو شفاہ چاہیے اور انہوں نے کہا بقول ان کے عثمان صاحب کے برزا مسور صاحب نے کہا کہ وہ میری مدد کریں گے اور جس قسم کا خرچہ ہوگا سائکیٹریس کا وہ دیں گے وہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس پروسس کے اندر کوئی انٹرفیرنس کرنے کی کوشش نہیں کی اور میری بہن نے میری وائف کو بتایا یعنی کہ عثمان صاحب کی بیوی کو کہ انہوں نے حضور کو بتایا کہ اپنی تیرپی کے کے لیے اپنی شفایابی کے لیے ان کو تفصیلات بتانی پڑیں گی ان لوگوں کی جن پہ وہ الزام لکھا رہی ہیں اور مریزا مسور صاحب کا جواب یہ تھا کہ وہ آپ اس کے انجام کی فکر نہ کریں آپ جو ہے سچ ہے وہ کہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مریزا مسور صاحب نے کبھی ہمیں فورس نہیں کیا کہ پولیس کے پاس نہ جاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو بغیرہ بغیرہ پرمینٹس اور کسی جماعتی عوضہ دار نے بھی ہمیں روکا نہیں بس وہی جو الزامات ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ تو بلکل جھوٹ ہے چونکہ جماعت کبھی بھی نہیں کہتی اور مریزا مسور خود بھی اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ خموش ہو جاؤ نہ کرو یہ نہ کرو پھر وہ صفاتین کے آخری حصے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن کا فیصلہ تھا کہ وہ جب یوکے گئی تو اس نے پولیس کو ریپورٹ کی یوکے وہ جولائی میں گئی اب اس سنٹنس ہی لگ رہا ہے جس طرح جولائی میں کمپلینٹ ہوئی کمپلینٹ جولائی میں نہیں ہوئی جولائی میں یہ واپس گئی کوئی مسئلہ حال نہیں ہوا پھر بخلہ سپٹیمبر اکٹوبر میں آکر جب یہ آڈیو سامنے آئی ہے تب وہ کمپلینٹ پولیس میں ہوئی ہے اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے دو دفعہ اپنی بہر کو کہا کہ میں اس کو پولیس کو لے کے جھاتا ہوں مگر مجھے خود ہچکچاہر تھی اس کو پولیس کے پاس لے کے جھانے کی ڈیفرنٹ وجوہات کی وجہ سے اب یہ ڈیفرنٹ وجوہات کہہ کے تو وہ یہ بیچ میں شائع بات چھوڑ رہے ہیں کہ شاید یہ جھوٹ ہوں اس لیے میں یہ پولیس کے پاس نہیں لے کے جھانا چاہتا تھا ملٹیپلی سیٹی آف ریزنٹ بہت سالیں وجوہات تھی وجوہات نہیں وہ بتا رہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آخری فیصلہ اس نے کیا پولیس کے پاس جھانے کا وہ مجھ سے مشورہ نہیں کیا وہ خود ہی کیا اور جماعت نے اس سے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اب جماعت ایکشن لین دیکھاوری نہیں لی تو جماعت نے ایکشن نہیں لیا پھر وہ پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میری بہن کے الزامات بڑھتے گئے اور زیادہ سنجیدہ ہوتے گئے زیادہ گھمبیر ہوتے گئے حضور نے یہ مسئلہ یوکے جماعت کے حوالے کر دیا اور وہ قانون کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اب یہ بھی بات غلط ہے چونکہ یہ آڈیو ریلیز ہونے کے بعد یہ فلیس کمپلینٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد یوکے جماعت کے حوالے کیا گیا ہے وہ بھی اس لئے کہ وہ مرزا مصروع صاحب خود بچنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی انفلوئنس جماعت کے اوپر صرف ایک روحانی انفلوئنس ہے وہ آ جاتے ہیں صفحہ چار پہ اپنے مدعا کی طرف کہ وہ ہمیں بچا رہے تھے اور وہ لوینگ اور کیرنگ مینر میں تھے اور وہ ہم سب کو جو ہے وہ بحفوظ کھرنے کی ان کی خواہش تھی حفظ و امان میں رکھنے کی اور اصل چیز یہ ہے کہ ان کا جو مرزا مصروع صاحب کا مقال ان کے رویہ ہے وہ اس لیے کہ ان کا بہت زیادہ پیار خلیفت المسیح صالص اور خلیفت المسیح رابع کے ساتھ ہے اور میرا پیار اور جو شکر ہے مرزا مصروع کے لیے وہ پچھلے ایک سال میں بڑھتا گیا اب یہ جو ہے نا اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو کونٹینویٹی ہے نا یہ جو اس کو یہ قائم رکھنے کیلئے یہی بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کونٹینویٹی کو قائم رکھ سکے اب اس نے مرزا صاحب کو بھی مرزا مصروع صاحب کو بھی ایک قسم کا نوٹس ہے یہ یا ان کی ان کی رہدہ سے ہوا ہے اگر یہ سچی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ پیچھے سے مصروع خراب نہ کریں اور میں آگے سے نہیں ہونے دیتا اس قسم کا کمپرمائز ہم نے پرسو ڈسکس کیا تھا کہ فیملی میں کوئی نہ کوئی کمپرمائز یا کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ نکلے گا وہ کہتے ہیں کہ میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے مرزا مصروع صاحب سے اکیدے میں پرائیویٹلی ہجیب ملاقات اور انہیں ہمیشہ اس کا حال پوچھا ہے میری بہن کا اب یہ تو ظاہرہ کلی بھی رشتہ دار ہیں اور جو یہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو حال اوال تو پوچھتی ہیں اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں ہے اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پرائیویسی کو رسپیکٹ کریں اور باونڈریز آف مائی فیملی یہ ہمارے لئے بڑا کٹھن مرحلہ ہے اب پھر واپس پہ ہی آتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ یہ ویلیڈ ہے کہ نہیں بارٹ انگلیش بڑی اچھی ہے اور بڑا اسنوب سے اور بڑی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بین و سطور باتیں کی کی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ پولیس کے پاس بھی جائے اور ضرور جائے گی اگر یہ ریل ہے تو مگر یہاں پہ مرزا عثمان صاحب نے اپنا یہ جامعہ کے پاس ہیں یہ اتنے تھوڑا خموش طبعہ ہیں اتنے ایمبیشیس نہیں ہیں پر اگر کوئی کمپرمائز کینیڈیٹ ہے اس وقت تو وہ یہی ہیں اور یہ دس بیس سال انتظار بھی کر لیں گے مرزا بسرور صاحب کر نہ کہ وہ محمود شاہ صاحب کے طرح جن سے انتظار نہیں ہوگا تو یہ ہے اب اس کی ڈیولپنگ صورتحال تو میرے اندازے کے مطابق میرے اندازے کے مطابق نہ ان پہ کوئی عظام لگا تھا نہ ان کا کسی نے نام لیا تھا نہ ان کو کوئی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت تھی یہ ایک قسم کا ان کی سائیڈ آف فیملی نے اپنا موقف بیان کیا ہے کہا ہے کہ یہ خاندانی کاروبار کو اسی طرح چلاو اور ہم جو ہے تمہارا ساتھ دیتے ہیں تم پچھلوں کو نہ خراب کرو اور یہ جو ہے اس کو کسی طرح کمپروائز کر لیں اگر یہ سچ ہے یا یہ مرزا عثمان صاحب اور ان کے کسی مشیر کا آئیڈیا ہے مگر یہ زبان جو ہے نا انگلیش یہ کسی پاکستانی کی نہیں ہے یہ اسی کی جو باہر رہا ہے یا جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا کسی اور انگلیش پیکنگ کر چکے رہا ہے یا جس کی ایڈوکیشن جو ہے وہ انگلیش میں ہوئی ہوئی ہے تو یہ ہے اس کا خلاصہ میرے نظریہ کا تو اسی طرف جا رہا ہے جس طرف ہمارا انڈ ہے مگر دکھ سے کرنا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پولیس انویسگیشن وہ تھوڑی سی کمزور ہو چونکہ گواہ بغیرہ سامنے نہیں آرے یا کوئی کمپرمائز ہو گئی اب یہ نہیں پتا کہ ندہ کی والدہ یا کوئی اور جو ہیں وہ گواہ بن کے آرے کے نہیں آرے بھائی تو اب جو ہے وہ تو دسپردار ہو رہا ہے کہ میں تو کسی قسم کا گواہ ہو ہی نہیں مجھے تو یہ بتایا گیا ہے اور یہ اس نے انضامات لگانے شروع کی اور حضور سے بات کرنے شروع کی بغیرہ بغیرہ تو یہ بھی جو اس نے کہا ہے نا کہ میرے سے بات نہیں ہوئی حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاندان میں ڈسکرس ہوئی اور اس سے نہ ہوئی ہو تو یہاں آکے یہ پکڑے جاتے ہیں کہ خاندان میں باتیں ہوئی ہیں میری وائف کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں اور مجھے علم نہیں تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تو یہاں آکے یہاں پہ یہ پکڑے جا رہے ہیں چونکہ ان کو جو ہے وہ علم تو ہوگا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو یہ پوری طرح اس کو پوری طرح کلیر نہیں کر رہے کہ یہ الیگیشنز ویلیڈ ہیں اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ جو جو غلط ہے اس کے خلاف ہوگا اور جو سچا ہے وہ وہ ہوگا یعنی کہ انہوں نے بہن کا سائیڈ سائیڈ بلکل نہیں لی بہن کی سائیڈ نہ لیتے کم از کم اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے وہ بھی نہیں کیا تو انہوں نے بیسیکلی نیدہ کو through her under the bus جس کو انگلیش میں کہتے ہیں بس کے نیچے پھینک دیا تو یہ ہے اس کا جو بہن و سطور ہے ویسے انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے بڑا پیارا لکھا ہے کوئی اس میں غلطی نہیں نکال سکتا مگر جو کہا نہیں گیا بہت دفعہ جو کہا جائے اس سے زیادہ اہم وہ ہوتا ہے جو کہا نہیں گیا جو کہا نہیں گیا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی بہن سے بہت پیار ہے اور مجھے اپنی بہن پر پورا یقین ہے اور یہ کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جن کے خلاف خلاف تو ان کے ہو رہی ہے تو وہ culprits جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ سامنے آئیں اور مجھے بھی بچپن میں یا مجھے بھی یہ فیملی میں اس بات کا علم تھا مگر کبھی یقین نہیں تھا اور دوسری بات جو انہوں نے بیچ پہ نہیں کی وہ یہ کہ بھی میری حیدہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اب وہ جو بتا رہی ہے میری حضور سے باتیں چال رہی ہیں یہ ہے جب حضور نے ان کو کہا کہ اس کو سپورٹ دو اس سے باتیں کرو تو وہ کیا باتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا رہائے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس انویسٹیگیشن ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آنگوئنگ پولیس انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہم خموش ہیں وہ ہمیشہ مجرمی ہوتا ہے اور چونکہ جو ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے وہ اس کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس روڑت نہیں پڑتی وہ معصوم جو ہے وہ یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں جنگ جیت کے رہوں گا مگر وہ کئی ایسی بات نہیں کرتا باہر جس سے کہ وہ عدالتی کاروائی میں رکھنا پڑے مگر وہ ہمیشہ کہتا جائے کہ میں معصوم ہوں اور میں اس کو جیت کے رہوں گا مگر وہ ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا تو یہ ہے میرا تجزیہ جی محترم بہت بہت شکریہ آپ نے ہر پیچ کی اور بلکہ ہر لائن کو بڑے غور و فکر سے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا اور اس کا انیلیسز بھی کیا اور اس پہ اپنا نقطہ نظر بھی دیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی محتاط انداز میں یہ سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیدہ کی یہ جو آڈیو لیک ہونے کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوا ہے خلافت کا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میرا مطلب ہے جس طرح اس ڈیمیج کو کم کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے تو یہی سمجھا باقی یہ کہ ایک محتاط انداز اختیار کیا گیا ہے تو وہ تو نیدہ نے بھی کیا ہوا ہے وہ تو اس کی بھی ہر آلموسٹ ہر سٹیٹمنٹ میں ہر ٹویٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا جو بھی میرا مطلب ہے لڑائی ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے جماعت سے خلافت سے خلیفہ سے تو میری وہی محبت اور تعلق جو ہے وہ ہے لیکن اس کے باوجود جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سخت سست کہہ رہے ہیں اگر یہ سٹیٹمنٹ واقعی نیدہ کی ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر ڈالا گیا ہو اور اس کو بتایا گیا ہو کہ آگے تمہارا مستقبل روشن ہے اور اگر تم نے یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی پاؤں تمہارا فسلا تو پھر وہ روشن مستقبل جو ہے اسے آپ ہاتھ دو بیٹھو گے کیا ایسا ہو سکتا ہے جی یہاں پہ دیکھیں ہر ایک کی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں میں تو شروع سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیدہ جو ہے الٹیمیٹلی خاندانی کاروبار ہے اور اس میں بھی یہ کہا کہ میں نے جماعت نہیں چھوڑنی وہ ان کا ایک خاندان کی رائلٹی ہے وہ تو کاروبار کو تو نہیں چھوڑ سکتی حق جتنا مرضی حق ہے انہوں نے تو سارا الزام لگایا کہ یہ مرزا مسرور پہ تو کٹیرے میں مرزا مسرور ہے کہ اس نے اس کو کس طرح ہیڈل کیا اس کو ڈیفیڈ کر رہا ہے جب ہم نے یہ کہا ہے کہ کٹیرے میں مرزا مسرور ہے کٹیرے میں نیزہ نہیں ہے نیزہ جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جائے یا کمپرمائز کر جائے یا چپ کر جائے ہمیں نہیں پتا ففٹی ففٹی چھانسیز ہیں یا وہ اپنی جماعت کی ساکھ کے لیے کھار جائے مگر یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا پروفائل زیادہ دیکھ کے اس کو ایک انسینٹیف مل سکتا ہے کہ یہ جو ہے تھوڑی سی پاور جو ہے یہ مرزا مسرور خالی شاہ سے ہٹھ کے تھوڑی سی یہ واپس مرزا راستر مرزا طاہر کی برانچ میں آ رہی ہے یا کوئی ساکھ بن رہی ہے تو وہ بھی ایک آپ کی باتی کا انفلوینس ہو سکتا ہے مگر جہاں تک یہ بات ہے کہ کٹہرے میں مرزا مسرور ہے اور یہ جو ساری سٹیٹمنٹ ہے یہ مرزا مسرور صاحب کو کٹہرے میں سے نکالنے کے لیے اور دونوں طرف یعنی کہ کل کو وہ ہیدہ بیک آؤٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی دونوں طرف جو ہے یہ مرزا عثمان صاحب جو ہے بڑی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے کوئی بھائی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک سیاستدان کی سٹیٹمنٹ ہے تو یہ ہے امید ہے آپ کو جواب آگے ہوگا اگر نہیں تو آپ کسی چیز کر نہیں آیا تو وہ آپ دوبارہ سے کر دیں جی محترم اکبر چودی صاحب یہاں ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عثمان صاحب نے ایک بھی ٹویٹ اس بارے میں نہیں کیا نیدہ کے حوالے سے اس لیے یہ سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے بلکہ یہ خود بنائی گئی ہے تو وہ کم از کم ایک ٹویٹ اس حوالے سے تو کر سکتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں ہے اب ظاہر ہے آپ کے یا میرے نام سے کوئی چیز منصوب ہو اور وہ منظر عام پہ آئے اور لوگ اسے ہماری طرف سے سمجھیں تو اگر وہ ہماری نہیں ہے تو ہم بابانگ دوحل یہ کہہ سکتے ہیں چلو لمبی چوڑی تفصیل میں نہ جائیں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے اور مجھ سے غلط منصوب کی جاری ہے جی تو اس لیے میں کہہ رہا کہ ہم تو ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے مگر چونکہ اندر سے تردید نہیں آئے مگر ڈیٹ پی آج کی ہے نا سترہ کی ڈیٹ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تردید آنی ہے تو اگر ایک دو دن میں آ جائے مجھے لگتا نہیں کہ آئے گی مگر بیسی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان کو بینیفیٹ آف در ڈاؤٹ دیتے ہوئے چونکہ آج کی ہے یہ یا ہو سکتا ہے وہ بلکل ہی خموچ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں اچھے لین جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور اس طرح ایک سپونٹینیس پروگرام کرنے کا ہمیں موقع ملا اور ان چیزوں کو سمجھنے کا اور بہت سے لوگ تھے جن کو میرا مطلب ہے وہ چاہتے تھے کہ اس کا اردو میں سمجھایا جائے تو وہ آپ نے کر دیا تھینکیو ویری مچ تو اب میں گروپ کو اپن کر دیتی ہوں تاکہ اگر اور لوگ بھی جنہوں نے یہ پروگرام سنا ہو اس بارے میں اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں یا اینی ٹھنگ ایلس تو وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں بہت شکریہ آپ کا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جالبین میں نے یہ ساری پڑھی اور میں بھی اتفاق کرتا ہوں اکبر چوزری صاحب سے کہ اس کی جو لینگویج ہے یہ ہماری دیسی لینگویج نہیں ہو سکتی یہ کسی پڑے ہچے ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ جو کہ بریٹش ہے این ممکن ہے کہ جو کانسل انہوں نے ریٹین کی ہوئی ہے ان میں سے کسی اٹورنی نے یہ لکھا ہو ان کے بیہاف پہ بارال جو بھی اس کا مقصد ہے یا ہونا چاہیے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس وجہ سے یہ لکھی گئی اور اس کی ضرورت کیا پڑ گئی لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے وہ جیسے آپ اکبر چوزری صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ خلیصفا صاحب کی ذرا پوزیشن ذرا واضح کر دی جائے ذرا ان کو اس پکچر سے اٹا دیا جائے لیکن میں نے کچھ اور بھی پروگرام سنے ہیں یہ واقعی کنٹینویٹی نہیں لگتی اس میں جو ہے نا کچھ پلاس ہی ہیں اور میرا خالق اکبر چوزری صاحب نے بیان کر بھی دی ہے کچھ ڈیرز وغیرہ کے اور جب یہ ان کی بات چیت ہوتی ہے اس میں اس کو روک رہے ہیں خلیفہ صاحب کے پاس خلیفہ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم پولیس میں مت جاؤ تو اس کا بھی یہاں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے بہرحال بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو مزید لوگوں کو بھی دکھاؤں گا میں نے رشید بھائی جو کہ سائیکیٹرسٹ خود ہیں ان کو بھی پیجی ہے اور یہ شاید عزیز صاحب یہ خود اٹورنی ہے بریٹن میں میں ان سے بھی پوچھوں گا پھر میں ان کی رائے لے کر آپ کو بتان دوں گا ویسے بھی اقتدار کی جو گیم ہوتی ہے اس میں جذبات کا کہیں کوئی کام نہیں ہوتا بہت ہی تھنڈے مزاج سے سوچ سمجھ کے اور بہت آئندہ دور تک دیکھتے ہوئے ویجنری ہوتے ہوئے ہر جو چال چلی جاتی ہے وہ جس طرح شترنج میں جو بھی مہرہ آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس کو اس لیے بڑھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا نتائج حاصل ہوں گے ان سب پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے تو کبھی کبھی تو چال زبردست پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی پھر الٹی بھی پڑ جاتی ہے جی مہتر میں آپ نے برکل صحیح فرمایا یہ میں بھی یہی ایک اور کانٹیکٹ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ مرزا محمود کی سیاسی چالیں تین چار سال پہلے شروع ہو گئی تھی مولانا محمد علی جو کہ نسبتاً شریف آدمی تھے پر وہ اصول اصولوں پہ پکے تھے اور وہ کامیابی ہوئی اسی طرح میں اپنے اہلِ تشکی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اگر مان بھی لیا جائے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ علیہ حضرت اللہ عنہ کا جو سپیریچول مقام ہے وہ بہت تھا انچا تھا باقی اکثر جو اس وقت تک تھا بس زندہ تھے ان سے مگر یہ کہ معافیہ کی جو سیاستی دور رسی تھی اور جو اس کی ایمپائر بیلڈنگ اسٹیٹ بیلڈنگ کی جو اس کی کمپرمائز کی جو اس میں تھی اسلاحیت that one the day تو اس کو سچا یا جھوٹا کہنے کی بات نہیں ہے مگر یہ بات آپ کی بلکل بجاہ ہے کہ سیاست جوتی ہے اس میں پڑا دور رس اور کبھی وہ صحیح پڑتی ہے کبھی صحیح نہیں پڑتی ہے جی میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت زیادہ ڈیمیجنگ پوزیشن جماعت کی ہے نہ کہ خلیفہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے آج یہ ریٹائر بھی ہو جائے ریزائن بھی کر جائے مر بھی جائے خودکشی بھی کر جائے لیکن ایکچولی انہوں نے جماعت کی جو کریڈیبیلٹی ہے وہ اتنی سخت ڈیمیج ہو چکی ہے یعنی خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ اگر یہ کیس چونکہ یہ چیریٹی ہے اکبر چوزی صاحب تو جانتے ہیں کہ چیریٹی کی قوانین کو اگر جب وائل ایڈ کیا جاتا ہے تو اس سے پھر چیریٹی کمیشن کیسے ایکشن میں آتا ہے میں اگلے دن ایک انٹرویو سن رہا تھا میمبر آف پارلیمنٹ آپ نے بھی سنا ہوگا وہ تاہا چوزری ہے غالباً کچھ ایسا ہی نام ہے ان کا وہ میمبر آف پارلیمنٹ ہے بریٹن میں تو انہوں نے یہی کہا تھا انہوں نے شاید ایک مثال بھی دی تھی کوہیٹی کا کوئی کلٹ تھا وہ بھی ایسی حرکات کرتا تھا اور اس سے ان کے جو ہے نا ان کی جو چیریٹی اس کو بلیک لسٹ کر دیا اور ان کے جو یہ چرچز تھے ان کو سیل کر دیا تو یہ اب میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جماعت کو بچائیں گے غلیفہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے اگر جماعت نہیں رہتی تو خلافت کہاں سے ہوگی میں یہی سمجھتا ہوں جی مجھتا ہوں آپ نے بجا فرمایا یہاں تین کومنٹ کرتا چلو پہلے یہ کہ بلکل صحیح بات ہے کہ میں نے جس طرح پرپرسوں گفتگو ہوئی تھی کہ جماعت یہ خاندان کے اندر سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہ اس کو ریکٹی فائی کھا لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت یہ کچھ حرصہ رہے گی کیونکہ ٹورٹی فائی پرسن لوگ ایسے ہیں کہ وہ سنے گئی نہیں وہ ملافقت پہ نہیں کریں گے اور سنے گئے بھی نہیں تیسی باج ہے کہ تاہا خریش صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ پتہ نہیں ہے کہ نہیں وہ ان کو ملا ہوا ہے کوئی یہ نائٹ کا ایوارڈ وغیرہ ممبر آف بریڈیش ایمپائر کیسا ایم بی ای وغیرہ تو بڑے رسپیکٹیڈ آدمی ہیں ان کے سکول وغیرہ کالج وغیرہ ہیں وہاں پہ یوکے میں مگر یہ چیریٹی کمیشن کا جو ہے بات کے شروع میں ہم نے یہ کی تھی کہ چیریٹی کمیشن پہ گزند آتا ہے مرزا مسرور صاحب کے قبل یہ دیکھیں ریپ شیو کے الزامات میں تو یہ تو پرائیویٹ میٹر کسی بھی کلٹ میں ہو سکتے ہیں اصل پائنٹ جو ہم نے ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کا ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ نہیں ہوں کسی بھی جماعتی کارپوریشن کا کسی بھی جماعتی چیریٹی کا اور اس سے یہ اب پتہ چھل رہا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ ہیں اسی لیے یہ جو سٹیٹمنٹس وغیرہ آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے گھائیڈنس دی سمجھایا بچایا یعنی کہیں بھی ان کے اقتدار یا ان کی ایڈمنیسٹریٹیو جو کی ظالمانہ ہے اس کا کہیں ذکر نہیں آ رہا ہے یہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چیز جو محسوس ہوئی ہے جو بیچ میں رہ گئی ہے کہ اگر یہ واقعی مرزا عثمان صاحب کا ہے اور واقعی مرزا عثمان صاحب کے نام پہ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں یہ بہت ساری اگر 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 میں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ اپنے جسرا جو سٹیٹمنٹس تھی ہیں اس کے اندر انہوں نے باپ کا الگ اور باقی جو ہے وہ ایوالوینگ الگ لکھ کے نا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ باپ کے خلاف جو انظامات وہ سب سے سٹرونگ سب سے زیادہ اور وہ ان کا یوکے میں ان سے بچنے کا کوئی چانس نہیں اگر ذرا سا بھی ایویڈنس کوئی تھرڈ پارٹی کا مل گیا تو یہ ابے کو بھی دے دے گا بس کتھر لے پر یہ مسرور کو نہیں دے گا چونکہ مسرور صاحب جو ہے وہ جس رس نے گیا کہ وہ بڑا پیار کرتی اس نے اس کانٹینویٹی کو قائم رکھنے کی پوری کو خوشش کی ہے جی جزاکاللہ برچودری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 130 سالہ جو فیملی بزنس ہے اس کو بچانا بہت ضروری ہے تو یہ ہے سارا لبے لباب اس سارے کھیل کا بینیفیوچری اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے جزاکاللہ شکریہ آپ کا بہت بہت جی آپ نے بجا فرمایا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ واقعی اگر ریگارڈلیس کہ یہ مرزا عثمان صاحب نے دیا ہے یا کسی اور نے یہ دیا ہے ان کے بحاف پہ یا ان کے بغیر بحاف پہ مگر جو اس کی کرافٹنگ ہے وہ کمال ہے اس سے اچھا جو ہے نا ڈیمیج کنٹرول اس وقت نہیں ہو سکتا تھا اور وہ سے کچھ چیز نہیں ہوتی ہے یہ وہ فیک نہیں ہے یہ آثنٹک نہیں ہو سکتا مگر آثنٹک شاید نہ ہو یہ مگر یہ کہ یہ اس کا مقصد اور اس کی زبان اور اس کی تیم پوری ڈیمیج کنٹرول والی ہے اور بڑا اچھا اس کا جو بھی تنکے کا سہارے کے انتظار میں تھے ان کے لیے یہ تنکے کا سہار ہے جی آپ نے صحیح فرمایا یہ فیملی بزنس ہے مگر ایک بات دین میں رکھیں جو بزنس کے شیئر ہوتی ہیں وہ بزنس جب تل دوبتا نہیں بینکرپٹ نہیں ہوتا وہ دل سے یقین کرتے ہیں چونکہ ان کے نصیق وہ شیشے کے پلی طرف ہیں وہ دیوار کے شیشے دیوار ہے ہمیں وہ دکھ رہے ہیں ان کو ہم دکھ رہے ہیں مگر ان کی پراریٹیز آرہے ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہیں یہ لوگ ان کا استحصال ہو رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی منافقت کی وجہ سے وہ مگر یہ جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ تو ان میں منافقت ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ غلام احمد کی بات کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے مگر یہ اکثر کاروبار ہے جو ملکہ الیزبت کی روائل فیملی اس کو دفرم کہا جاتا ہے فیملی بزنس ہوتا ہے ان کو پورا یقین ہوتا ہے اپنے کاروبار پر جی بلکل بجا جو بین سطور ہے اور جو ان کہی ہے بیچ میں جو کہنی چاہیے تھی ایک بھائی کو وہ ہے نہیں تو وہ اگر ان کا اپنا ہے تو یہ پھر ان کی چال ہے اگر ان کا اپنا نہیں ہے تو یہ جماعت کی ساف پتا کے دیلیبری ہے آپ نے اس کو بڑا اچھا جو ہے اس کو آپ نے سمارائز کیا ہے کہ یہ اوثنٹک نہ سہی مگر یہ جو ہے نا ان کا مصدقہ مواقف ضرور ہے جی بالکل ایک منظر ہوتا ہے لیکن ہر دیکھنے والے کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ہرن کو تیر لگتا ہے یا گولی لگتی ہے تو یہ شکاری ہے وہ اس کو اور نظر سے دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں کباب آرہے ہیں اور بڑا مزیدار کھانا آرہا ہے جو اس ہرن سے بننے والا ہے اس کی وفات سے ایک شاعر اگر اس مرتے ہوئے ہرن کو جس گولی لگی دیکھے گا اس کے ذہن میں کچھ اور آئے گا تو یہ اپنے جس جگہ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں سے اس چیز کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے اس ہی حساب سے اس کے ذہن میں چیزیں آرہی ہوتی ہیں اس لئے ظاہر ہے سب کی رائے متفقہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو یہی بات چیت کا حسن ہوتا ہے کہ جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اس جگہ سے اس منظر کو دیکھ کر چیزوں کو سمجھ نے کی کوشش کرتا ہے